جرامی قدر حاضرین ساتھ حقیق سے اللہ کے کرم سے اللہ کے احسان سے اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی اپنے اختتام کی طرف روا دوا ہے اور اس کا آخری عشرہ بھی نصف کو پہنچ گیا دیکھنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا تھا اس مقصد کے حصول میں ہم کامیاب ہوئے کے نہیں بہت اختصار کے ساتھ ماضی کی باتوں کو یعنی گزشتہ جمعہ میں ہونے والی باتوں کو میں دوراتا ہوں مقصد سوم روزے کا مقصد یہ تھا قرآن مقدس کی سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیاسی سے لے کر ستاسی تک اللہ پاک نے روزے کے احکام اور مسائل اور روزے کا فلسفہ ذکر فرمایا ہے چنانچہ روزے کا فلسفہ کہ کیوں روزہ ہم نے فرض کیا ہے کیا کہ کوئی روزیوں کی تنگی ہو گئی تھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی کہا نہیں اس لیے کیا ہے کہ تم سب کے سب بیمار ہو گئے تھے اور بیمار کو ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور تمہاری بیماری کیا تھی تمہاری بیماری یہ ہے کہ دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تھی اور بیماری کیا تھی دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے تھے اور بیماری کیا تھی دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گئے تھے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا تھا تو ہم نے روزوں کا حکم دیا تاکہ کہ تم لوگ روزے رکھو صبح سے لے کر شام تک اپنے نفس کو کچھ بھوکا رکھو اپنے نفس پر کچھ مشقت ڈالو اور رات کی نماز ترابی ادا کر کے اپنے نفس پر مشقت ڈالو اور جب کسی شے پر مشقت کو ڈالا جاتا ہے تکلیف کو ڈالا جاتا ہے تو وہ یقیناً کمزور پڑ جاتی ہے تو نفس پر یہ مشقتیں آئیں گی تو نفس کمزور پڑ جائے گا اور نفس مغلوب ہو جائے گا اور یہ مقصود ہے کہ نفس مغلوب رہے اور روحانی طاقت اوپر رہے روح کی طاقت غالب رہے نفس کی طاقت مغلوب رہے روح کی طاقت وہ ہے جو نیکی کی طرف لے کر آتی ہے نیکی کی طرف کھینچتی ہے نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے نیکی کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے نفس کی طاقت وہ ہے جو گناہ کی طرف کھینچتی ہے نافرمانی کی طرف کھینچتی ہے بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے اب یہ دو صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں یہ نیکی کی طاقت ہے یہ گناہ کی طاقت ہے اگر دونوں کی دونوں برابر برابر چل رہی ہے تو تب بھی انسان خسارے میں ہے اور نیکی کی طاقت کمزور پڑ گئی گناہ کی طاقت اوپر چلی گئی کہ جناب جب سامنے گناہ آیا تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس گناہ سے نہ بچ سکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی طاقت مغلوب ہے گناہ کی طاقت غالب ہے گناہ کی طاقت اوپر ہے نیکی کی طاقت مغلوب ہے یہ آدمی کامیاب نہیں ہے یہ خسارے میں ہے یہ نقصان میں جا رہا اللہ پاک نے روزے عطا فرمائے تھے اس لئے لعل لکم تتقون صاف صاف فرمایا تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے تاکہ تمہاری روحانی طاقت اوپر آ جائے روحانی طاقت اوپر آ جائے اور نفس کی طاقت جو گناہ کی طاقت ہے وہ نیچے چلی جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنے دن جو ہمیں گزر گئے دو عشرے مکمل ہو گئے تیسرا عشرہ نصف کو ہے کیا یہ تیس یا انتیس دن جو اللہ پاک نے مجھے ایک خاص محول دیا تھا خاص محول کیا دیا تھا جنت کے دروازے کھول دیئے تھے جہنم کے دروازے بند کر دیئے تھے آسمانوں سے فرشتے اتارے جو دعاوں پر آمین کہتے رہے آسمان سے فرشتے اتارے جو یہ آوازیں لگاتے تھے کہ نیکی کرنے والوں آگے آؤ گناہ کرنے والوں پیشے چلے جاؤ اور نیکیوں کی قیمتوں کو اللہ نے بڑھا دیا تھا فر ستر فرزوں پر لے آئے اور نفل جو ہے فرائض کے برابر لے آئے اور پھر آخری عشرے میں ایک عظیم و شان رات بھی دی کہ اس رات کی عبادت اگر پا لیتا ہے تو تریاسی سال کی عبادت اپنے نام عمل میں درج کر لیتا ہے بلکہ اگر اس کو میں یوں ظاہر سے سمجھاؤں تو بہت سمجھنا آسان ہوگا ایک تیز رفتار سواری ہے اور ایک دھیمی رفتار چلنے والی سواری ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ تیز رفتار سواری وہ فاصلہ جو دھیمی رفتار میں چلنے والی سواری چوراسی سال میں پورا کرے تیز رفتار چلنے والی سواری وہ ایک رات میں وہ راستہ پورا کر لے وہ سفر تیہ کر لے تو گویا کہ انسان کی جو روحانی منازل تھی اور اللہ پاک سے قربت اور اللہ سے تعلق اور اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے جو راستے تھے اس ایک رات میں آدمی اتنا سفر تیہ کر لیتا ہے جو تریاسی سالوں کے اندر آدمی تیہ کرتا ہے لیل و دل قدر کی ایک رات میں اس قدر رفتار بڑھا دی جاتی ہے روحانیت کی طاقت کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت جلد یہ ترقی کر سکتا ہے ویہا کہ تریاسی سال لگا کر جو اللہ کے پاس پہنچنا تھا وہ ایک رات کے اندر اللہ اس کو پہنچا دے گا تو یہ اللہ کے احسانات ہونے کے بعد کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اس لیے روزہ دیا تھا تاکہ تمہاری گناہوں کی طاقت نیچے آئے تاکہ تمہاری نظر جھک جائے تاکہ تمہاری زبان گناہ سے رک جائے تاکہ تمہارے کان گناہ کے سننے سے رک جائیں تاکہ تمہارے ہاتھ ظلم اور زیادتی سے بچ جائیں یہ اس لیے دیا تھا تاکہ گناہ کی طرف چلنہ بند ہو جائے کیا یہ مزاج پیدا ہوا کے نہیں یہ ہے احتساب ہم دیکھیں کہ یہ پیدا ہو گیا کچھ نہ کچھ تو اللہ کا شکر نہیں ہوا تو فکر کی ضرورت ہے بہت توجہ سے بہت دل و جان سے میری بات کو سننے کی کوشش فرمائے اور جو بات میں کہنے لگا ہوں یا کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ ایک سال کے بعد پھر یہ سیزن آئے گا اس ایک سال تک میری زندگی یقینی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی بھی مہینہ دیا تھا اس مہینے میں میں نے کیا کیا اس مہینے میں نے کتنی محنت کی اس مہینے میں میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے کیا کچھ محنت کی ہے اور کتنی محنت کرنی چاہیے تھی کیا کوئی کوتائی ہوئی ہے تو اس پر مجھے ندامت ہے فلان فلان دن میرا سارا ہی بیکار گیا تھا اس پر مجھے شرمندگی ہے اس پر مجھے ندامت ہے یہ ندامت یہ ہونی چاہیے یہ ندامت ہونی چاہیے اور دل میں افسوس ہونا چاہیے اگر یہ ندامت اور افسوس کا کوئی لمحہ کوئی ذرہ موجود ہے تو اللہ کی قسم کامیابی ہے اور اگر کچھ بھی فرق نہیں ہے کچھ بھی فرق نہیں آیا کچھ بھی فرق نہیں آیا رمضان سے پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی روزے سے مستفید نہیں ہو سکا رمضان سے یہ مستفید نہیں ہو سکا اس مبارک مہینے کے فائدے کو حاصل نہیں کر سکا تو ہر آدمی ایک تو اپنی جان کا اپنے آپ کا یہ احتساب کر لے گردن نیچے جھکا کر اور اپنے گریبان میں جھنک کر دیکھے کہ مجھے اس رمضان کے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہر آدمی اپنا احتساب کرے اس لئے کہ قرآن کریم کہتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوہ ہو جائے دوسری بات آئی لعلکم تشکرون تاکہ شکر گزاری کا مزاج پیدا ہو جائے کیا اس رمضان میں اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں افطار میں بھی سہر میں بھی ہمہ وقت اللہ نے جو کھانے کو مجھے عطا فرمایا ہے کیا کسی لمحے میں نے اپنے شکر میں اضافہ کیا کہ غیر رمضان میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی رمضان میں اللہ نے وافر کر دی میں نے اتنا کھایا اتنا پیا کیا اس پر کبھی میں نے اضافی شکر ادا کیا ہے روزے کا مقصد یہ تھا لعلکم تشکرون تاکہ شکر آجائے آیا کہ نہیں آیا یہ سوچنے کی بات ہے تو یہ دو بڑے مقاصد ذکر فرمائے فلسفہ سوم اس لیے روزے کا فلسفہ یہ ہے تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے تاکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کے جذبات کم ہو جائیں اور نیکی کرنے کے جذبات اوپر آ جائیں تو ایک تو ہر آدمی اس بات کو دیکھیں دوسری بات مجھے یہ ارز کرنی ہے کہ جو مبارک آمال اس مہینے کے اندر ہم نے ادا کیے ہیں اور نوافل کا بھی بخوبی انتظام کیا ہے اور کسرت سے احتمام کیا ہے اور راتوں کو جاگے بھی ہیں اور تلاوت کی بھی کسرت کی ہے اور ذکر و اذکار بھی کیے ہیں اور اسی طرح سے نماز تراوی بھی ادا کی ہے اور نہ جانے کتنے کتنے آمال نیک آمال ہم کرتے رہے ان اعمال میں سے کچھ اعمال کو دوام اور استقامت ملنی چاہیے ہیں یہ روزے کا مقصد پھر حاصل ہو جائے گا مثلا ایک آدمی پہلے پانچ فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا اب رمضان کے بعد یا آج ہی سے وہ عظم کرے کہ پورا سال میں فرض نماز نہیں چھوڑوں گا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رمضان اس کی زندگی میں تبدیلی لائے ہے اس کی زندگی میں انقلاب لائے ہے اس کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا ہے پہلے بالکل نہیں پڑھتا تھا رمضان سے اس نے نمازیں شروع کر دی چھے ماہ ہو گئے ماشاءاللہ پکی پکی نمازیں پک کا نمازی ہو گیا صفحہ اول کا نمازی ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بیمار تھا نا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ یہ بیمار ٹھیک ہو گیا درست ہو گیا یہ اس کا جو دل بیمار تھا وہ درست ہو گیا اسی طرح سے اور اپنی زندگی کے اندر کیا کیا جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آیا ہے کہ پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا اب تلاوت کی پبندی شروع کر دی اس نے اب تلاوت کی پبندی شروع ہو گئی پہلے نمازیں تحجد کا معمول نہیں تھا اب تحجد کا معمول شروع کر دیا اس نے اور رمضان میں تو تحجد کا موقع ملتا ہی ہے اور اللہ سے منا لیا اس نے اللہ سے مانگ مانگ کر یہ منوالیہ کہ اے اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے اپنے دربار پر نماز تحجد کے لیے ضرور بھولانا چاہے دو رکعتیں کیوں نہ ہو چاہے دو رکعتیں کیوں نہ ہو اے اللہ یہ تنہائی کی نماز جو بندے اور رب کے درمیان میں ایک راز و نیاز کی باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے اے اللہ یہ وقت مجھے ضرور عطا کرنا یہ جذبات اندر آئے کے نہیں آئے اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت اے اللہ تیرا عظیم و شان کلام ہے اے اللہ کیا یہ کلام جو رمضان میں میں پڑھتا تھا اور ایک ایک پارہ اور دو دو پارے میں پڑھتا تھا رمضان المارک کے بعد اپنا نظم ابھی سے بنا لیں کہ میں رمضان کے بعد روزانہ ایک پارہ چلو ایک نہ ہو سکا تو آدھا چلو آدھا بھی نہ ہو سکا تو ایک ربعو چوتھائی میں لازمیں پڑھوں گا مر جاؤں تب بھی مجھے یہ پڑھنا ہے اور جس دن میں نے نہیں پڑھا تو سمجھ لو کہ میں نے اپنی روح کو آج غزان نہیں دی ہے روحوں کی غزان تو اللہ کا ذکر ہے روحوں کی غزان تو قرآن کریم کی تلاوت ہے جس دن تلاوت نہیں ہوئی تو سمجھ لے کہ آج روح کا فاقہ ہے آج روح کو فاقہ کیا روح نے فاقہ کی آج آج کچھ بھی اس کو غزان نہیں دی گئی تو اس کا احتمام رہے اور روح کا فاقہ جب ہوگا ایک دن دو دن تین دن امام غزالی رمط اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سنیے گا بڑی اہم بات تین دن اگر کوئی آدمی قرآن سے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو نماز سے اپنے آپ کو تین دن تک دور رکھتا ہے تو اس کی روح مر جاتی ہے جیسے تین دن تک کوئی آدمی جسم کو غزان نہ دے کھانا پینا چھوڑ دے تین دن چار دن تو کب تک جئے گا بلاخر موت واقع ہو جائے گی بھوک کی وجہ سے مری جائے گا اور اسی طرح سے روح کو تین دن اگر غزان اس نے نہ دی تو اس کی موت یقینی ہے لیکن فرمایا صرف فرق یہ ہے کہ جسم کے اندر دوبارہ حیات واپس نہیں آسکتی جسم سے روح نکل گئی موت آگئی تو موت ہے لیکن روح کی موت اگر ہو گئی تو اس میں دوبارہ حیات اور زندگی آسکتی ہے اور وہ زندگی آتی ہے توبہ سے توبہ سے زندگی اس کی واپس آ جاتی ہے تو اس لئے میں ارز کر داؤں تین دن تک اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو تلاوت سے دور رکھا نمازوں سے دور رکھا مسجد کے محول سے دور رکھا تو گویا کہ اس نے اپنی روح کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس لئے اپنا کوئی لاحہ عمل تیہ کریں کہ رمضان کے بعد مجھے کیسے وقت گزارنا ہے یہ روہ روی نہیں ہونی چاہیے کہ بس رمضان آیا روزے رکھ لیے عید ہو گئی بھا ٹھیک ہے بھئی بس نہیں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر ضرور نمیان فرق نظر آنا چاہیے اگر یہ فرق ہے تو روزے کی کامیابی حاصل کی ہم نے اور یہ فرق نہیں آیا تو ہم ناکام ہیں دکاندار ہر آدمی دیکھتا ہے کہ پچھلے سال کیا تھا اور اس سال کیا ہے پچھلے مہینے کتنا پروفٹ آیا تھا اس مہینے کتنا پروفٹ آیا ہر دن اگر پیچھے جا رہا ہے تو اپنے آپ کا خسارہ سمجھتا ہے ہر دن برابر ہو رہا ہے تو تب بھی خسارہ ہی سمجھتا ہے ہر دن اگر ترقی کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میں ترقی کر رہا ہوں تو یہاں آدمی کیوں نہیں سوچتا یہ کب سوچے گا یہاں بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل اور آج دونوں دن میرے برابر ہیں من استواح و یغمان فہوا اخصر جس آدمی کے دونوں دن کل اور آج کا برابر ہیں عمال کے اعتبار سے کیفیات کے اعتبار سے ایمانیات کے اعتبار سے جس کے دونوں دن برابر ہیں فہوا اخصر فرمائیں یہ تو خسارے میں ہیں یہ تو نقصان میں ہے اللہ پاک ہماری اس نقصان سے حفاظت فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ میں نے ارز کیا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس نے کتنا احتمام کیا کہ میرے بندے میرے پاس آ جائیں اور وہ احتمام بتا چکا ہوں جنتوں کو کھول دیا جہنم کو اللہ نے بند کر دیا فرشتوں کو اللہ نے اتار دیا نیکیوں کی قیمتوں کو اللہ پاک نے بڑھا دیا اور رزق کو اللہ نے بڑھا دیا کتنے بڑے احسانات کھیے کیوں کی یہ کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے روزہ دیا تاکہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے رات کی نماز دی تاکہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے لیکن اگر روزوں میں کوئی کمی رہ گئی اگر رات کے قیام میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ نے ایک اور عمل دے دیا کہ اس عمل کے ذریعے سے اس کوتائی کی تلافی کر لو تاکہ میرے پاس تمہارا عمل صاف پہنچنا چاہیے میرے پاس تمہارا عمل صحیح پہنچنا چاہیے ایک آدمی جانچ پڑتال کر رہا ہے آگے چیکنگ ہو رہی ہے اور تمہارا مال چیک کیا جائے گا کھرا کھوٹا جو ہے وہ چیک کیا جائے گا اور آخر میں چیک سے پہلے پہلے ایک کام اور کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال سارا کا سارا پاک اور صاف ہو جائے ایک اور پروسس سے گزارا جائے اس مال کو تاکہ ساری کی ساری گندگی اندر سے نکل جائے پاک صاف ہو جائے اور آگے جہاں چیکنگ ہو رہی ہے وہاں کسی قسم کی کھوٹ نظر نہ آئے تو آپ خوش ہوں گے کہ نہیں خوش ہوں گے یا یہ اچھی بات ہے کہ آخر میں چلو ایک بار پھر سے اس کی ایسی دھرائی ہو جائے تاکہ کسی قسم کا کھوٹ نظر نہ آئے کوئی میل کو چیل اس میں نظر نہ آئے صاف سترہ مال دکھائی دے اسی طرح سے اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے میرے بندے کا روزہ میرے پاس پہنچے تو صاف سترہ ہو کر پہنچے اس کے لیے اللہ تبارک تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات کہلوائی اور آپ کے عمل سے یہ کروائی کہ رمضان کے اختتام پر صدقت الفطر دیا کرو صدقت الفطر کے دو بڑے مقاصد سمجھائے ان دو مقاصد کے لیے صدقت الفطر دیا کرو پہلا مقصد تو یہ سمجھائے کہ صدقت الفطر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ روزہ رکھ کر جو بےہودہ گفتگو تم نے کر دی اور اس بےہودہ گفتگو کی وجہ سے اپنے روزے کو تم نے خراب کر دیا میلہ کر دیا گندہ کر دیا اور بےہودہ کام کر کے اپنے روزے کو جو تم نے خراب کیا ہے یہ خرابی جو واقع ہوئی ہے اور یہ میل کچھ اہل جو آئی ہے صدقت الفطر کے ادا کرنے سے یہ صفائی ہو جائے گی صدقت الفطر ادا کرنے سے کیا ہوگا بھئی یہ صفائی ہو جائے تو کشکش کو ادا کرنا چاہیے بھئی پھر تو سب کو ادا کرنا چاہیے اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ بالغ آدمی از خود اپنی جانب سے اپنا صدقت الفطر خود نکالے باپ ہے گھر کا سربراہ وہ اپنا بھی دیتا ہے بیوی کا بھی دیتا ہے اپنے بچوں اولادوں کا بھی دیتا ہے نہ بالغ کا تو دے گا ہی دے گا بالغ کا بھی اگر بالغ کا نہ دے تو اس بالغ کے ذمہ خود ہے کہ وہ خود دے دے اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ صدقت الفطر جو آپ کے بالغ بیٹے اور بیٹی کا ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیں ہاں بیٹا خود نکالو خود نکالو اپنے ہاتھ سے دو اور یا ان سے اجازت لے کر دو تاکہ وہ اس ثواب میں شریک ہوں انہیں پتہ ہو کہ یہ صدقت الفطر کیا چیز ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرے روزے کی صفائی ہوگی تو یہ ضروری ہے ان کا پتہ ہونا کہ صدقت الفطر ہے کیا چیز کیا مقاسد ہے اس کے تو جو میرے روزے کے اندر کوتائیاں ہو گئی ہیں ان کوتائیوں کی صفائی کے لیے میں یہ دے رہا ہوں اور دوسرا جو مقصد بتایا ہے وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاقِينَ اور مساکین کے لیے خوراک کا انتظام ہوتا ہے اس میں تو جب مساکین کے لیے خوراک کا انتظام ہوتا ہے یہ جو دوسرے والا مقصد ہے مساکین کیلیے خوراک کا انتظام ہوتا ہے اس وجہ سے گھر کے سربراہ کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقت الفطر نکالے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقت الفطر ادا کرے تاکہ غربہ اور مساکین کے ساتھ اعانت ہو سکے اور صدقت الفطر میں نے ارس کیا جب دو مقصود سامنے آگے کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ روزوں میں جو کفارہ ہے اس کی تلافی ہو سکے اور دوسرا تاکہ غریب اور مساکین کے گھر کا انتظام ہو سکے اس کے راشن کا اس کی ضروریات کا انتظام ہو سکے تو پھر تو ہر آدمی کو دینا چاہیے لیکن پھر بھی شریعت نے ایک نساب بتا دیا کہ چلو اگر کوئی آدمی نہیں دے سکتا یعنی فقیر ہے شریعت کی استعلاح میں تو ٹھیک ہے وہ نہ دے کتنا فقیر ہو کیا کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے تو صدقت الفطر واجب ہے ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے نقدی بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں ہے بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے گھر کی قرض لے لے کے جناب اپنا گھر چلا رہا ہے لیکن گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس سامان کے ذریعے سے ساڑھے بامن طولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اتنا سامان اس کے گھر میں موجود ہے تو اس آدمی پر صدقت الفطر خود واجب ہے یہ سامان نکالے گھر سے یہ تو کہے گا میرے بس پیسے نہیں ہیں بھئی پیسے نہیں ہیں تو یہ سامان جو ہے اسی سامان کو بیچو یہ جو بیکار کا پڑا ہوا ہے پورا سال استعمال نہ ہونے والے برتن ہیں فرنیچر ہیں اور بغیر سلے جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ سب کا سب میں لائیں اور اگر ساڑھے بامن طولہ چاندی کی خیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر صدقت الفطر واجب ہے شریعت نے اس کو غنی قرار دیا تو اس طرح سے صدقت الفطر کا خاص خیال رکھیں خاص خیال رکھیں ہر آدمی ہر بالغ شخص تو اپنی طرف سے از خود ادائیگی کرے اور احتمام کے ساتھ ادائیگی کرے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقت الفطر ادا فرمایا کرتے تھے چار اجناس سے صدقت الفطر دیا کرتے تھے چار اجناس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور سے دیتے تھے کبھی کشمش سے دیتے تھے کبھی جو سے دیتے تھے اور کبھی گندم سے دیتے تھے تو ہم بھی ان چاروں میں سے کسی ایک کو متعین کر لیں لیکن ہم ہمیشہ اس کو متعین کرتے ہیں جو کم والا ہوتا ہے جو سستے والا ہوتا ہے اور سستے والا ظاہر ہے ہمارے پاس تو گندم ہی ہے اس لیے کہ اگر چار کشمش کے اگر ہم اسام لگاتے ہیں تو چار کلو یعنی ساڑھے تین کلو سے کچھ اوپر چار ہی احتیاطاں لگا دیتے ہیں تو چار کلو کشمش کی مالیت تو تین ہزار سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اب مثال کے طور پر تین ہزار کی روپے کلو ہے چار کلو کشمش تین ہزار کی مثال کے طور پر تو آپ اندازہ کرو کہ یہ جناب تین ہزار ایک آدھی کا تین ہزار دوسرے کا یعنی تین باپ کا تین ہزار بیٹے کا تین ایک بیٹے کا تین دوسرے بیٹے کا تین تیسرے کا تو یہ آپ یوں سمجھو کہ اگر گھر کے چار افراد ہیں تو کچھ اچھی خاصی رقم جب بارہ ہزار کے لگ بگ جائے گی کسی فقیر کے گھر میں تو بارہ ہزار سے اس کا کام کچھ نہ کچھ بنے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی لغویات تو ہم نے کی ہیں دبا کر فضولیات تو ہم نے کی ہیں دبا کر لیکن ہم صدقت الفطر دینا چاہتے ہیں گندم سے سستے والے سے ارے اللہ کے بندوں جب بات یہ آئی ہے کہ صدقت الفطر کا مقصد کیا ہے کہ یہ توہرن لسیام تمہارے روزے کو پاک کرے گا تو گندم کا فطرہ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ تو تین سو روپے ایک آدمی کی جانب سے ہے تو اور لغویات تو میں نے ایسے کی ہیں جو ہزاروں میں بھی کم بڑھ جائیں دبا کے لغویات کی ہیں اور صدقت الفطر میں چھوٹا سا بس ذرا سا دیکھے چلو خوش کرتا ہوں بس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پورا کام کر لیا اور میرے پیارو دیکھو تو صحیح لغویات جتنی ہیں اسی کی بقدر صدقت الفطر دو ہاں بات وہی ہے کہ چیکنگ سے پہلے پہلے سامان کی آخری جانچ پڑھتال جہاں ہو رہی تھی وہاں تمہیں کہا گیا نہیں تھوڑا سا اور اس میں صرف ڈالنا پڑے گا نہ آپ نے کہا نہیں چٹکی کافی ہے نہیں بھئی اس سے صاف نہیں ہوگی بات اس سے بات کلیر نہیں ہوگی تھوڑے سی اور محنت کرنی پڑے گی نہیں بس کافی ہے میلہ ہے کچھلہ ہے صاف نہیں ہے اس امان تیرا بس چل جائے گا ہم کیا کہتے چل جائے گا یہ روزہ جب میلہ کچھلہ آگے جائے گا تو آگے میرے پیارے نہیں چلے گا وہاں خالص روزہ چلے گا وہاں صاف سترا روزہ چلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جب بات آئے گی انا کہ اصوم لی و انا اجزی بھی لاؤ بھئی میرے بندے کا روزہ لاؤ میرے سامنے اللہ کہے گا اس نے میرے لئے روزہ رکھا تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اب روزہ اللہ کے سامنے پہنچا وہ لغویات سے بھرا ہوا اس میں جھوٹ بھی ہے اور اس میں دن کو جناب بدنظری بھی ہوئی ہے اور اس میں گالم گلوچ بھی ہوا ہے رات کی ترابی بھی چھوٹی ہوئی ہے اوہ یہ روزہ اس پر کیا بدلہ ملے گا اس بندے کو بھئی تو ابھی بھی موقع ہے بھئی آخری 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 چیکنگ ہے ابھی ابھی بھی موقع ہے اپنے عامال کو درست کر لو اپنے روزوں کو درست کر لو جو رہ چکے جو روزے رکھے ہیں ان میں جو کمی اور کوتائی ہو گئی ہے اس کا ازالہ کر لو بھئی یہ ہے وقت یہ ہے وقت ازالہ کرنے کا ورنہ جب سے ہی عید کا چاند آئے گا تو پھر یہ ازالہ نہیں رہے گا ممکن پھر یہ ازالہ کا وقت نہیں رہو گا ابھی جو لمحات ہیں یہ ازالہ کا وقت ہے دن بھی ہیں رات بھی ہیں جو کوتائیاں ہو چکی ہیں اس پر طبع اور استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ کو راضی کرنے کی پھر بھی کوشش کرو پھر سے کوشش کرو ابھی دو طاق راتیں باقی رہ گئی ہیں پھر محنت کرو پھر محنت کرو کہ شاید یہی لیلت القدر کی رات ہو پھر محنت کرو اللہ اکبر اور پھر صدقہ الفطر کی ادائیگی عید سے پہلے پہلے کرنی ہے عید سے پہلے کا مطلب میرے پیارے یہ نہیں ہے کہ عید والے دن اس سے پہلے پہلے دے دو کیونکہ جو دوسرا مقصد ہے تعمتن للمساکین تاکہ مساکین کے کھانے کا انتظام ہو تو وہ کھانے کا انتظام مسکین کی گھر میں کب ہوگا جواب پہلے ادا کریں گے جواب پہلے ادا کریں گے صدقہ الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکاة کا مصرف ہے جہاں زکاة لگتی ہے وہاں صدقہ الفطر بھی لگتا ہے اپنے عائزہ اقربہ میں دیکھیں ایسا آدمی جس کے پاس ساڑھے باوند طولہ چاندی کی مالیت کا سمان نہیں ہے تحقیق کریں بلا تحقیق مت دیجئے تو تحقیق کریں اچھی طرح سے تحقیق مطمئن ہوگے تو اب اس کو آپ دے دو یہ ضروری نہیں ہے کہ بتانا کہ یہ صدقہ الفطر کی رقم میں دے رہا ہوں یا یہ زکاة کی رقم میں دے رہا ہوں اسلام نے اگلے کی عزت رکھنے کا بھی حکم دیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ میری طرف سے آپ کا خرچ ہے آپ کا جیب خرچ ہے آپ عید میں اپنے بچوں کے لئے کچھ لے لیں آئیے کہہ سکتے ہو لیکن وہ آدمی مستحق ہونا چاہیے اس کا زکاة کا مستحق ہونا چاہیے صدقہ الفطر کا مستحق ہونا چاہیے تو اپنے قرابتداروں میں دو گے تو دورہ ثواب ملے گا ایک ثواب تو ملے گا کہ آپ کا صدقہ الفطر ادا ہوگا اور دوسرا ثواب ملے گا کہ قرابتداری کا حق آپ نے ادا کیا دو ثواب ملیں گے اس میں جناب انسان اپنے اوپر والوں کو نیچے والوں کو اصول فرو کو نہیں دے سکتا آدمی اپنے باپ دادا دادی نانی نانا ماں ان کو نہیں دے سکتا نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتا اطراف کے رشتوں میں دے سکتے بھائی بھائی کو دے سکتا ہے چچا بھتیجے کو بھتیجہ چچے کو مامو بھانجے کو بھانجا مامو کو یہ دے سکتا ہے خالہ پوپی کو اور پوپی خالہ یہ سب ان کو دے سکتے ہیں اطراف کے رشتوں میں دے سکتے ہیں سادات کو نہیں دے سکتے سید کو نہیں دے سکتے صدقت الفطر صدیت تو نہیں دے سکتے زکاة سادات کو بھی نہیں جائے گا شہر بیوی کو نہیں دے سکتا بیوی شہر کو نہیں دے سکتی باقی اطراف کے رشتوں میں آپ دے سکتے ہیں لیکن بشرت ہے کہ وہ مسکین ہو اور وہ غریب ہو شریعت کی اسطلاح میں غریب تمہاری اور میری اسطلاح کا غریب نہیں بھئی شریعت کی اسطلاح میں غریب شریعت کی اسطلاح میں غریب وہ ہے کہ جس کے بعد ساڑھے بامن طولہ چاندی کا مال ضرورت سے زائد موجود نہ ہو وہ شریعت کی اسطلاح میں غریب اور مسکین ہے اس کو دو پھر مدارس اسلامیہ کو دیتے ہیں تو بھی دو راجر ملتا ہے مدارس کو دیتے ہیں تو دو راجر ملتا ہے کیا دو راجر ملتا ہے اس لیے کہ یہاں پر بھی مال مصرف میں پہنچتا ہے صدقت الفطر ادا ہوگا زکاة ادا ہوگی اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ دینی محنت کرنے والوں کے ساتھ اعانت ہوگی وہ طلبان جو سارا سال قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اعانت اور مدد ہوگی تو اس مدد کی وجہ سے دو راجر ملے گا خرابتداروں کو دینے میں بھی دو راجر ملے گا اور یہاں مدارس میں دینے میں بھی دو راجر آپ کو ملے گا تو اگر خرابتداروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بہترین مصرف ہے ان کو آپ دیجئے آپ کا صدقہ الفطر بھی صحیح لگے گا یہ کوئی اس لیے نہیں مانگتے کہ جناب وہ آپ کے اس مال کے بغیر پلنے سکیں گے چلنے سکیں گے اور پورا سال ان کا نظام تعلیم رک جائے گا میرے پیارو اللہ کا کام ہے اللہ کہیں سے انتظام کر دے گا لیکن آپ کا صدقہ الفطر صحیح مصرف میں لگ جائے گا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا صدقہ الفطر صحیح مصرف میں لگ جائے کبھی بھی دے کر احسان مت جت لانا کہ میں نے اس کو دیا تو لہذا میں نے احسان کیا نہیں اس کا احسان ہے اس نے قبول کیا اور وہ اللہ پاک تک پہنچایا اس نے تو اس بات کا بہت خیال رہے بہت خیال رہے آپ کی اس مسجد میں ادارہ جامعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ کام کر رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے اور اس کا کوئی کام انٹھکا چھپا نہیں ہے الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسے میں طلبہ رہائشی بھی ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کا انتظام ادارہ کے شفرد ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہترین مصرف ہے یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں اور آخری بات ہی عرض کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ رمضانوں میں ہر آدمی ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی حیثیت سے زیادہ پیسہ لگاتا ہے گھر تو سنوارنے میں صدارنے میں عید کے موقع پر کپڑے عید کے موقع پر گھر کی نئی چیزیں نئی ضروریات نئے پردے فلان فلان یہ سب چیزیں آدمی کرتا ہے تو بھئی نفلی اموال میں سے صدقت الفطر نہیں زکاة نہیں نفلی اموال میں سے مسجد کا بھی خیال رکھا کرو نفلی اموال میں سے مسجد کو بھی دیا کرو جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں پنکے چلتے ہیں لیٹنے چلتی ہیں یہ سب ضروریات پوری ہوتی ہیں نمازی آتے ہیں پانی بر وقت ملتا ہے نمازی آتے ہیں جناب اوپنکے اور لیٹنے اور جو بھی ضروریات ہیں آپ کی وہ سب کی سب پوری ہوتی ہیں تو ان ضروریات کے پیچھے کچھ خرچ بھی ہے بھئی آپ تشریف لاتے ہیں بروقت نماز کھڑی ہوتی ہے بروقت نماز ہوتی ہے بروقت ازان ہوتی ہے یہ سب چیزیں پیچھے ایک بڑا خرچہ بھاری رقم کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ حضرات سے اس معاملے میں بھی التجا ہے کہ صرف اور صرف خالص اتیات کی رقم نفلی اموال سے اتیات کی رقم نفلی صدقہ نفلی صدقہ کہ بس میں ایسے ہی اللہ کی راہ میں پیسے نکالتا ہوں یہ صدقہ نفلی کہلاتا ہے یہ مسجد پر لگے گا صدقت الفطر نہیں لگے گا زکاة کی رقم نہیں لگے گی اپنی اپنی مساجد جو جہاں نماز پڑھ رہا ہے جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہاں کریں جو اپنے محلے میں جہاں کہیں پڑھتے ہیں وہاں کریں تو یہ بھی بہت بڑا عجر ہے اور اس مبارک مہینے میں آپ ایک دیں گے تو ایک فرضوں کے برابر لکھا جائے گا یہ نفلی آپ دیں گے نا تو یہ فرضوں کے برابر لکھا جائے گا اور فرض اور نفل کا فرق اتنا سمجھئے گا اتنا بڑا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ پوری زمین کو خلا کو اگر کوئی آدمی بھر دے اور ایک پرندہ آتا رہے اسے ایک ایک دانہ اٹھاتا رہے اٹھاتا رہے اور ایک طرف ایک دانہ الگ رکھا ہوا ہو وہ فرض کا رکھا ہوا ہے یہ نفلی کی پوری دنیا بری ہوئی ہے یہ نفلی تھوڑا ہے وہ فرضی زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ہے زکاة کا ثواب زیادہ ہے صدقت الفطر کا ثواب زیادہ ہے لیکن اس مہینے میں یہ نفل کو اس فرض کے برابر کر دیا گیا تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں پھر ہم کیوں پیچھے رہیں اس لئے رمضان میں اپنے عطیات بھی نکالا کرے اللہ تبارک اللہ ہم سب کے لئے سمجھنا مل کرنا آسان فرمائے وآخر دور